اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو جب بھی ہمارے گھر میں تنگ دستی آتی ہے یعنی کہ جب بھی ہمارے گھر میں غریبی آتی ہے تو ہم لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ نہ جانے ہم سے ایسی کون سی گلتی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ غریبی کا شکار ہو گئے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے یا پھر ہر وقت ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی شخص بیمار رہتا ہے تو دیکھئے میں آپ لوگوں کو ایک بات کلیر کر دوں جب بھی ہمارے گھر میں کوئی پریشانی یا پھر مصیبت آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ کچھ نہ کچھ ایسی گلتی کر دیتے ہیں جس سے اللہ تبارک وطالع ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو اسی طرح کی آٹھ ایسی گلتیوں کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے والے جو اکثر مرد لوگ کر دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے گھر میں غریبی آ جاتی ہے یہ گلتی لوگ لاعلمی کی وجہ سے بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ انجانے میں بھی کر دیتے ہیں یعنی کہ کچھ لوگوں کو ان آٹھ گلتیوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے اور وہ یہ گلتیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھر میں نہوست آ جاتی ہے تو آئیے دوستو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں وہ آٹھ گلتیاں کون کون سی ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے وزارش ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہم نے بڑی محنت کی ہے اس ویڈیو کو بنانے میں آپ لوگ ایک لائک کر کے ضرور جائیں عورتوں کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ عورتوں کی کچھ گلتیوں کی وجہ سے بھی ہمارے گھر میں غریبی آتی ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں صرف ہم مردوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ جو گلتیاں ہم لوگ بتانے والے ہیں یہ مرد لوگ نہاتے وقت گلتیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں نہوست اور غریبی آ جاتی ہے سب سے پہلی حدیث شریف آپ لوگ سن لیجئے ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی مومن کا آدھا ایمان ہے تو آپ لوگ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ پاک رہنا کتنا ضروری ہے نہاتے تو آپ لوگ روزہ نہ ہوں گے لیکن نہاتے وقت آپ لوگ یہ گلتیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے آئیے دوستو اب ہم جان لیتے ہیں وہ آٹھ گلتیاں کون کون سی ہیں نمبر ایک بنا گسل کیے نہانا اکثر ہم لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں اور ایسے ہی پانی کی لوٹا لوٹ کر دیتے ہیں اور ہم لوگ بنا گسل کیے نہا لیتے ہیں نہا کر ایسے ہی نکل آتے ہیں ارے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ نہا تو بیسے بھی لیے گسل کرنے میں آپ لوگوں کو کتنا سا وقت لگے گا تو آپ لوگ جب بھی نہیں تو گسل کر کے نہیں جو لوگ ایسے ہی نہا کر گسل خانے سے باہر نکل آتے ہیں ان کے گھر میں اکثر نہست آ جاتی ہے میں رحمت کے فرشتے کبھی نہیں آتے تو آپ لوگ بلکل ایسا نہ کریں گسل کھانے میں کبھی بھی پیشاب نہ کریں نمبر تین آج کے لیے رواز ہو گیا ہے جو بھی شخص نہانے کے لیے جاتا ہے تو وہ نینے طریقے کے گانے گنگنانا شروع کر دیتا ہے لیکن آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ گسل کھانے میں خاموش رہے ہیں اور دل میں یہ یقیدہ رکھیں کہ ہم لوگ پاک ہونے کے لیے گسل کر رہے ہیں نمبر چار بیٹھ کر نہانا مرد لوگوں کے لیے گسل کھڑے ہو کر ہیں یہ بات آپ لوگ کان کھول کر سن لیجئے بیٹھ کر آپ لوگوں کا گسل نہیں ہوگا عورتوں کے لیے گسل بیٹھ کر ہیں اور مردوں کے لیے کھڑے ہو کر ہیں تو جو مرد لوگ بیٹھ کر نہاتے ہیں ان کے گھروں میں بھی نہوست آ جاتی ہے تو آپ لوگ ایسا بلکل نہ کریں گسل کو ہمیشہ کھڑے ہو کر کریں نمبر پانچ گسل خانے میں تسبیریں لگانا آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹائل یا پتھر پہ آپ لوگ ترے ترے کی تسبیریں جاندار چیزوں کی تسبیریں اپنے گسل خانے میں لگا لیتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں ہمارے گھر میں لگانا بھی منع ہیں لیکن آپ لوگ خاص طور سے اس بات کا خیال لگیں آپ کے گسل خانے میں کسی بھی طریقے کی کوئی بھی تسبیر نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے گسل خانے میں کسی بھی طریقے کی تسبیر ہے تو آپ لوگ اس کو آج ہی ہٹا دیجئے نہیں تو آپ لوگ ہمیشہ غریبی کے شکار رہیں گے نمبر چھے صبح کو اٹھ کر نہ نہانا اکثر مرد لوگ اپنی بی بی کے ساتھ ہم مستری کرتے ہیں اور صبح کو اٹھ کر نہیں نہ آتے ہیں ایسے ہی اپنے کام پر چلے جاتے ہیں یہ بھی ایک طریقے کی نہوست ہے آپ لوگ اگر نا پاک ہیں تو صبح کو اٹھ کر آپ لوگ گسل کریں گسل کرنے کے بعد اپنے کاروبار کے لیے نکلیں یا پھر اپنی تجارت کے لیے نکلیں اگر آپ لوگ پاک ہو کر اپنے کاروبار پر جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ ویسے ہی آپ لوگوں کے کاروبار میں برکت ہوگی نمبر ساتھ بنا نیت کیے گسل کرنا اکثر ہم لوگ گسل تو کر لیتے ہیں لیکن گسل کرنے کی نیت کو بھول جاتے ہیں تو آپ لوگ جب بھی گسل خانے میں گسل کرنے کے لیے جائیں تو آپ لوگ پہلے نیت کریں جن لوگوں کے نیت یاد نہیں ہے تو نیت ایک ارادہ ہوتا ہے تو آپ لوگ اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ ہم لوگ اپنی نجاست کو دور کرنے کے لیے گسل کر رہے ہیں اور ہم لوگ پاک ہونے کے لیے گسل کر رہے ہیں بس اتنا ہی آپ لوگ اپنے دل میں ارادہ کرنے یہی آپ لوگوں کی نیت ہو گئی تو آپ لوگ بنا نیت کیے کبھی بھی گسل مت کرنا نمبر آٹھ پانی کی زیادہ بربادی کرنا شریعت آپ لوگوں کو یہ حکم نہیں دیتی ہے کہ آپ لوگ پانی کی بربادی کریں تو آپ لوگ بالکل ایسا نہ کریں جتنا پانی آپ لوگوں کے گسل میں استعمال ہو آپ لوگ بس اتنا ہی پانی لیں اس سے زیادہ پانی کی بربادی کرنا یعنی گناہ میں شریک ہونا یہ بات آپ لوگ دھیان رکھیں تو پیارے دوستو یہ آٹھ وہ گلتیاں تھیں جو مرد لوگ اکثر کر لیتے ہیں تو آپ لوگ اگر ان میں سے ایک بھی گلتی کر دیں تو اللہ تبارک وطالعہ سے توبہ کر لیچے کیونکہ انہی گلتیوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے گھر میں نحست اور تنگ دستی آتی ہے امید ہے آپ لوگوں کی اس ویڈیو نے کافی مدد کی ہوگی ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے دوسرے لوگوں کی اصلاح ضرور کریں دیکھو بھئی جب گسل ہی نہیں ہوگا تو پھر نماز کہاں سے ہوگی تو آپ لوگ اگر اپنے قریبی جاننے والے لوگوں کی نماز کو درست کرانا چاہتے ہیں تو برائے مہروانی اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اگر آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے کسی شخص نے صحیح سے غسل کر لیا تو اس کی نماز کا ثباب اسے بھی ملے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ملے گا اسی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور بڑھائیں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور یہ جو اوپر چراغے غوثیہ کا ویڈیو آ رہا ہے یہ ویڈیو ہمارے چینل کا سب سے زیادہ پوپرفل ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس اوپر والے ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا کہ ہے اس کو آج ہی اپنے گھر پر مانگائیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی